بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عثمان صلیمان بول رہا ہوں گرین لینڈ سٹیٹ سے یہ فضائیہ فیز ون کا وزٹ ہے فضائیہ فیز ون یہ ریون روڈ پہ اور ایک لیک سٹی سے روڈ نکلتی ہے جو اڈا پلوٹ کو جاتی ہے اس پہ اوپر بھی اس کا فرنٹ ہتا ہے تو یہ دونوں سائٹوں پہ اس کا فرنٹ ہے اور اچھی سوسائٹی ہے یہ اس میں دس ملے کا جو پلوٹ ہے وہ ففٹی فائیو سے لے کے سکسٹی فائیو لیک تک مل جاتا ہے اور جو ون کنال کا پلوٹ ہے وہ ون کروڑ سے لے کے تو ون کروڑ ٹوینٹی فائیو تھرٹی لیک تک مل جاتا ہے اور جو ٹو کنال کا پلوٹ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ون سیونٹی فائیو سے لے کے تو دو کروڑ پچیس لاک تک مل جاتا ہے بہت اچھی سوسائٹی ہے بہت اچھی لوکیشن ہے بہت زبردست لوکیشن ہے فضائیہ والوں کی سائٹی ہے رنگ روڈ یہ دیکھیں میں رنگ روڈ کے پاس آگئے ہوں رنگ روڈ سے بھی اس کو اپروچ جو ہے وہ بہت نیرست ہے یہ سامنے انٹرچینج ہے رنگ روڈ کا اترے تو سب سے پہلے یہ سسائٹی آتی ہے فضائیہ ہاؤسنگ سسائٹی آپ ڈی ایچ اے سے آئیں جہاں سے مرسی ہیں پھر ادھر سے بھی انٹرچینج لگتا ہے یہاں سے بھی انٹرچینج لگتا ہے لیک سیٹی کے سامنے سے جو روڈ گزر کے ایڈا پلاڈ ہو جاری ہے اس پہ بھی آتا ہے میری ریکومنڈیشن میں یہی ہے کہ اگر آپ نے ٹین مرلا میں یا کنال میں گھر بنانے کے لئے پلاڈ لینا ہے تو فضائیہ ہاؤسنگ سسائٹی میں لے لیں کیونکہ ولنشیا کا ریڈ بھی ٹین مرلا کا جو اچھا پلاڈ ہے وہ اس وقت ایک کروڑ تیس میں تیس لاکھ پہ چلا گیا ہے اور فضائیہ میں آپ کو اس پرائز میں ایک کنال کا پلاڈ مل جائے گا میری ریکومنڈیشن اس لئے یہی ہے کہ آپ فضائیہ ہاؤسنگ سسائٹی میں گھر بنانے کے لئے پلاڈ لے لیں وہ زیادہ بہتر ہے ولنشیا سے زیادہ بہتر ہے کنال میں بنا لیں کنال کی کنسٹرکشن کے پورے پیسے نہیں ہے آپ کنال کا سنگل سٹوری گھر بنا لیں باقی جو ہے پلاڈ پہ آپ رہنے دیں بارے لیکے کنال کا بن جائے گا اور جو جس نے ولنشیا میں کنال کا پلاڈ لینا ہے وہ یہاں پہ دو کنال جگہ مل جائے گی اس کو اس ویسے یہاں پہ ڈبل ڈبل ڈینڈ آ جائے گی اور یہ کمرشل دیکھ لیں گے کمرشل ہے کمرشل بھی اون پزیشن یہاں پہ پانچ مر لے کے کمرشل پلاڈ ہیں وہ بھی فوری پزیشن ہے اس کا اور فوری طور پہ اس پہ آپ اپنا وہ جو ہے بلڈ کر سکتے ہیں اب یہ جو ہے ان کا دو ٹرن کر رہے ہیں یہ فضائیہ آسنگ کے جو مین گئی انٹرس تھی پہلے ادھر گئے ہیں اب ہم اس سوسائٹی میں آ رہے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اوپر سے رنگ روڈ گزر رہی ہے ہم آم یہ دیکھ لیں ہم یہ رنگ روڈ کے نیچے انہوں نے اس کی جو ہے وہ بنائی ہے سوسائٹی کے گزرنے کے لیے جو ہے وہ بنائی ہے پل بنائی ہے اوپر سے پل بنا رنگ روڈ کے نیچے سے سوسائیو میں یہ دیکھ لیں لیفٹ رائٹ پہ کتنی خوبصورت یہ ہے اب اس کی لوکیشن ہے انڈرگون لیکٹسٹی ہے بہترین سوسائٹی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں فضائیہ والے نے بڑی اچھی ڈویلمنٹ کی ہے اچھی ڈویلمنٹ کی ہے پارس بہت اچھے چھوڑے ہیں لوکیشن بہت اچھی ہے اس سوسائٹی کی میری رکومنڈیشن میں اب یہی ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں انویسمنٹ کریں انویسٹر بھی انویسمنٹ کر لیں وہ بھی بہتر ہے ڈیلر بھائی بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بہتر ہے کوئی جنرون پارٹی لنا چاہتی ہے وہ بھی بہتر ہے ہر لحاظ سے بہتر ہے اور اس کے قریب آپ کو ٹو اپروچیز ہیں ریون روڈ رنگ روڈ بیسٹ اپروچیز ہیں اس وقت پورے لاہور کی سب سے زیادہ بہترین اپروچیز ہیں اور یہاں پہ ایک اور ہے کہ ابھی کیونکہ یہاں پہ ریٹ کم ہے ڈیلر بند یہاں پہ آج تہستہ گھر بند رہے ہیں اس ویسے ریٹ یہاں پہ کم ہے ریٹ یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے جس طرح لیک سٹی میں آج سے دو تین سال پہلے پچاس پچمن لاکھ کا کنال کا پلوڈ مل جاتا تھا جو اپ ڈیٹ کروڑ روپے پہ ہو گیا ہو ہے تو ایدھر بھی ابھی ریٹ کم ہے کروڑ روپے میں ایک کروڑ دس میں پندرہ میں بیس میں بہترین کنال کا پلوڈ مل جاتا ہے تو میرے رکمنڈیشن یہ ہے کہ فضائیہ آوسنگ سسائٹی کو بھی ایک دہہ وزٹ کریں اس کو دیکھیں اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کونٹیکٹ کریں میرا موبائل نمبر ہے محمد اسمان سلیمان میرا نام ہے میں انویسمنٹ کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں پھر بھی کونٹیکٹ کریں میں آپ کو ساری اڈوائز دے دوں گا کہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کر لیں پلوٹ میں لے لیں گھر لے لیں دو کنال کا پلوڈ لے لیں کمرشل لے لیں جو بھی ایکویٹوٹی آپ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ اس طرح کی لوکیشنیں ہیں اس طرح کی یہ سوسائٹیز ہیں جن کے لوکیشنز بہت اچھی ہیں پر ابھی لوگوں کو اتنا زیادہ ان کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ لوکیشنز کی کہاں پہ ہیں کیا ہیں ڈی اچے اور فضائیہ یہ برینڈ ہے یہ ڈی اچے فضائیہ فضائیہ اور سنگ سوسائٹی جو اڈا پلوٹ پہ ریونڈ روڈ پہ ان کا لاہور میں مجود ہے فیز ون میں اس کو رکمنٹ کرتا ہوں آپ کو گھر بنانے کے لیے اور یہ دیکھیں سامنے جو ہے وہ روٹ ہے جو الٹرنیٹ روٹ ہے جو لیگ سٹی سے گزرتا اڈا پلوٹ تک جاتا ہے یہ بیسٹ لوکیشن ہے بیسٹ چیز ہے اور اب ہم یہاں سے باہر نکل رہے ہیں میں آپ جب باہر نکلتے ہیں پھر ہم میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک لوکیشن ایسے کی بھی انہوں نے بنا دی ہے کہ سوسائٹی کو ہر طرف سے اپرہوچ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ابھی پرائیس کم پہ مل جائیں گی اور آہستہ آہستہ پرائیس یہاں پہ انکریز ہو رہی ہے پرائیس بڑھ رہی ہے ان کے فیسٹو بھی ہے وہاں پہ بھی انویسمنٹ کرنا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ فیسٹو پہ بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا اپنے یہ یوٹیوب چینل پہ تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھئے گا اس پہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہے وہ سارا ہیلی پیٹ کے لیے جگہ بنائی ہوئی یعنی کہ کوئی ان کا کوئی بڑا کوئی آتا ہے سوسائٹی کا کوئی یعنی کہ فضائیہ سے ریلیٹڈ تو وہ پھر ہیلیکاپٹر بھی یہاں پہ پورا لینڈ کرتا ہے ہیلی پیٹ بنائے یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہم وہ الٹرنیٹ اب پہلے میں نے آپ کو ریونڈ والا بھی دکھایا پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا میں دوبارہ دکھا رہوں گا یہاں سے ہم بائر نکل رہے ہیں وہ سامنے ان کی مسجد بنی ہے ایک فیز ان کا